دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید آپ تاریخ کی کتابوں آرٹیکلز یا پھر اخبارات کا مطالعہ کرتے ہوئے کسی بھی زمانے یا سال کے نمبرز کے ساتھ بی سی ای بی سی ای ای ڈی یا پھر سی ای لکھا ہوا ضرور دیکھتے ہوں گے مگر کسی بھی واقعے کے سال کو بتانے کے لیے ان مخففات کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے اور ان کا مطلب کیا ہے کبھی یہ بھی سوچا آپ نے سی ای ای ڈی بی سی اور بی سی ای کے درمیان فرق کیا ہے اور کسی سال یا زمانے کا تذکرہ کرنے کے لیے یہ ایبریویشنز کب سے استعمال ہو رہے ہیں ان کا آغاز کیسے ہوا یہی سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے سب سے پہلے جانتے ہیں ای ڈی کیا ہے دوستو ای ڈی جس کے لیے انگریزی میں ان دی یئر آف آور لارڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال یا پھر اگر آسان الفاظ میں آپ کو بتائیں تو اسویں سال یہ لاتینی زبان کی الفاظ اینو ڈومینائی کا مخفف ہے مائی کیورس فیلوز چلیے جان لیتے ہیں کہ ای ڈی کا استعمال کب شروع ہوا یہ بات ہے کرون وستہ کے ابتدائی دور کی جب یورپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ایسٹر تہوار کی تاریخ کا تائیون کیسے کیا جائے تو اسی مسئلے کے حل کے لیے ایک اٹیلین راہب نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے سال کو پہلا سال ڈکلیئر کر کے ایک ٹیبل بنایا اس ٹیبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال اسویں سالوں کا پہلا سال تھا کیونکہ کرسچنز کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اگر کوئی ایونٹ تھا تو وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائشی تھی لہٰذا راہب نے اس کو ہی ریفرنس پوائنٹ بناتے ہوئے یہ ٹیبل تیار کیا انہوں نے کبھی یہ تو نہیں بتایا کہ یہ سال کیسے کاؤنٹ کیے لیکن مورخین کے مطابق انہوں نے قدیم زمانے کی کچھ انتہائی نادر دستاویزات سے استفادہ کر کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے سال کا تائیون کیا تھا دوستو یہاں پر یہ یاد رہے کہ کچھ لوگ اے ڈی کو آفٹر ڈیتھ لیکن یہ بالکل غلط ہے اے ڈی ون کا مطلب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا پہلا سال ہی ہوگا اب دیکھتے ہیں بی سی کا کیا مطلب ہے بی سی انگریزی زبان میں بی فور کرائسٹ کا مخفف ہے جبکہ اردو میں اس کے لیے قبلز مسیح کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی یسو مسیح کی پیدائش سے پہلے کے سال مثال کا طور پر مشہور یونانی فلاسفر افلاتون چار سو اٹھائیس بی سی میں پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ افلاتون حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی چار سو اٹھائیس سال پہلے پیدا ہوئے تھے بی سی کے اسطلاع کا استعمال آٹھویں صدی اسری میں شروع ہوا اور اسے اے ڈی کے ساتھ استعمال کیا جانے لگا لیکن دوستو آپ نے کچھ ایسی کتابیں بھی پڑھی ہوں گی جن میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد والے واقعات کو بتانے کے لیے نہ تو اے ڈی کا استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات کو بتانے کے لیے بی سی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے بلکہ ان کتابوں میں سی ای اور بی سی ای کا استعمال ہوتا ہے اب ذرا ان کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ سی ای اور بی سی ای کا نظام کیا ہے سی ای کومن ایرہ یا کرنٹ ایرہ کا مخفف ہے جسے ہم موجودہ زمانہ بھی کہہ سکتے ہیں جبکہ بی سی ای مخفف ہے بی فور کومن ایرہ یا پھر بی فور کرنٹ ایرہ یعنی موجودہ زمانے سے پہلے کا زمانہ اب اے ڈی اور بی سی کی استلاحات کے ہوتے ہوئے ان نئی استلاحات کی ضرورت کیوں پڑی کیا یہ نظام مختلف ہیں اس نظام سے جو ہم نے ابھی آپ سے ذکر کیا دوستو اس نظام کی تاریخ اتنی زیادہ پرانی نہیں جتنی اے ڈی اور بی سی سسٹم کی ہے اس کا آغاز اٹھارویں صدی اسوی میں ہوا تھا سی ای اور بی سی ای کا استعمال سب سے پہلے جیوش لٹریچر میں شروع ہوا بی سوی صدی کے آخر میں یہ نظام زیادہ تیزی سے عام ہوا دیکھیں دوستو اس کا مطلب وہی ہے اگر ہم اس کے لفظی معنی سے ہٹ کر دیکھیں تو مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ قائد عاظم اٹھارہ سو چھہتر ایٹین سیونٹی سکس سی ای میں پیدا ہوئے یا پھر اگر میں یہ کہوں کہ قائد عاظم اے ڈی ایٹین سیونٹی سکس میں پیدا ہوئے تو اس کا مطلب بلکل ایک ہی ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں لکھا جاتا ہے کیا ضرورت پڑی تھی اس نظام کے بوجود ہوتے ہوئے اس سے ملتا جلتا ایک نیا نظام متعارف کروانے کے لیے اور وہ بھی صرف الفاظ کی حد تک اے ڈی اور بی سی پر دراصل احتراز کیا ہے اس تو ہمارا موجودہ کیلنڈر جسے گرگورین کیلنڈر کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کی بنیاد بھی اے ڈی اور بی سی نظام کے تہت ہی ہوئی تھی چونکہ اے ڈی کا مطلب یہ ہے کہ اور یہاں لارڈ سے مراد حضرت عیساء ہے تو اس طرح وہ لوگ جو نون کرسچن یعنی کسی اور مذہب کے ماننے والے تھے یا پھر وہ لوگ جو مذہب کے حوالے سے بلکل نیوٹرل تھے وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ نظام تو کرسچن مذہب سے جڑا ہوا ہے لہٰذا اس نظام کی خاص مذہبی نویت سے بچنے کے لیے ایک ایسا نظام ساتھ متعارف کروا دیا گیا جس کی بنیاد کسی مذہب پر نہ ہو یہی وجہ ہے کہ جویش اکیڈمکس میں سی ای اور بی سی ای کا استعمال کیا جانے لگا تھا اور آج بھی یہ جاری ہے یہ مذہبی نیوٹرلٹی وہ ایک جسٹیفکیشن ہے جو اس نئے نظام کے لیے دی جاتی ہے سی ای اور بی سی ای نظام کے حامی جو دوسری جسٹیفکیشن دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نظام میں ایک بریادی خامی بھی ہے وہ خامی یہ ہے کہ اب جب یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا درست سال وہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر اے ڈی اور بی سی سسٹم بنایا گیا ہے بلکہ جسیس کی پیدائش اسویں سال کے پہلے سال سے بھی کم از کم دو سال پہلے کی ہے اس طرح ناکدین کا یہ ماننا ہے کہ اسویں سالوں کو جسیس کی غلط پیدائش کے سال کے ساتھ جوڑنا گمراہ کرنے کے مترادف ہے یوں سی ای اور ڈی سی ای نظام کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ نیا نظام چونکہ سالوں کو برائے راست اور واضح طور پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی ایونٹ کے ساتھ نہیں جوڑ تھا لہذا یہ اس لیے بھی منطقی طور پر زیادہ درست سسٹم ہے اور لکھنے کی صورت میں اسے ہی نافذ ہونا چاہیے اب آئیے دوستو اے ڈی بی سی نظام کے حامیوں کے بھی کچھ دلائل دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس نظام کے ماننے والے دلیل یہ دیتے ہیں کہ گریگورین کیلینڈر بنیادی طور پر کرسچن اورینٹڈ ہے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے تو ہم کیوں ایک ہزار سال سے بھی زائد عرصے سے رائج ایک ویل اسٹیبلشت نظام کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک اور نئے نظام کے آنے سے کنفیوجن پیدا ہوگی آئیے اب کنکلوجن کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا نظام درست ہے ویسے تو دونوں نظاموں کا مطلب کموبیش ایک ہی ہے دونوں ہی درست ہیں اور دونوں نظام زیر استعمال بھی ہیں لیکن ان کو لکھتے ہوئے کس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہم آپ کو اس کے بارے میں ذرا بتا دیتے ہیں اگر آپ کوئی کتاب آرٹیکل یا کچھ بھی لکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی چوائیس ہوتی ہے کہ آپ کون سا نظام استعمال کرتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد کا کوئی واقعہ بتاتے ہیں اور اے ڈی کا استعمال کریں تو پھر اس پوری کتاب میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ بتانے کے لیے بی سی ای کا استعمال ہوگا بلکل ایسے ہی اگر آپ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد کا کوئی واقعہ بتاتے ہوئے سی ای کا استعمال کریں تو پھر اس پوری کتاب میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ بتانے کے لیے بی سی ای کا ہی استعمال ہوگا اب ان کو لکھنے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں فرض کریں اگر آپ اے ڈی بی سی نظام کے تحت کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں تو اے ڈی کسی بھی ایونٹ کے سال سے پہلے لکھا جائے گا مثال کے طور پر علامہ اقبال اے ڈی ایٹین سیونٹی سیون میں پیدا ہوئے جبکہ بی سی کسی بھی ایونٹ کے بتائے گئے سال کے بعد لکھا جاتا ہے مثال کے طور پر مشہور یونانی فلسفر ارستو تین سو چوراسی بی سی میں پیدا ہوئے ایسے ہی سی ای اور بی سی ای نظام میں سی ای اور بی سی ای دونوں کسی بھی ایونٹ کے بتائے گئے سال کے بعد لکھے جائیں گے جیسے اگر ہم پچھلی مثال ہی کو لیں تو علامہ اقبال اٹھارہ سو ستتر سی ای میں پیدا ہوئے اور ارستو تین سو چوراسی بی سی ای میں پیدا ہوئے دوستو کیسے لگی ہماری یہ ہلکی بھلکی معلومات کے ویڈیو کمنٹس میں اپنے قیمتی رائے ضرور لکھیں ہمیں بتائیں کہ آپ ہماری اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں شکریہ موسیقی